ابھی احمدہ باد میں محفل ہو رہی تھی قبرستان میں جب میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کہا میں منتظمین کا تہہ دیر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پہلی بار وہاں بلایا جہاں لوگ آخری بار آتے ہیں اب میں چار مشرے سنجیدہ پڑھنے جا رہا ہوں چونکہ بلال بھائی کے بعد فوراں مزائیہ پڑھنا یہ گستاخی ہوگی اس لیے چار مشرے میں حاضر کر رہا ہوں لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ نئی بات ہوگی میں چار مشرے حاضر کر رہا ہوں چوتھے مشرے پر میری زندگی کے بہت عزیز تر چار مشرے ہیں میں کبھی قیمتی نہیں کہتا لوگوں میں شک نہ آ جائے کہ شاید خرید کے لائے آیا ہے میں وہ چاروں مشرے حاضر کر رہا ہوں کہ زنجیرے محبت میں گرفتار عریضہ میں جتنا پڑھوں کچھ یاد رہے یا نہ رہے لیکن تیسرا اور چوتھا مشرہ ضرور یاد رہے گا زنجیرے محبت میں گرفتار عریضہ جاتا ہے سوے مالک و مختار عریضہ زنجیرے محبت میں گرفتار عریضہ جاتا ہے سوے مالک و مختار عریضہ مصد مصد پرشمِ ابباسِ دلاور سے کیا ہے مصد مصد پرشمِ ابباسِ دلاور سے کیا ہے پانی نہ پیئے گا یہ محبتار عریضہ چیزیں ایک مرک حضب ایک حضری ایک مرک حضب 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 ہم سب تیو حضب 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 ہم سب تیو حضب 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 دریاں جن کے پاس ہے نعرہ حضرین سنجیر محبت میں گرفتار عریضہ جاتا ہے سوے مالک و مختار عریضہ مس پرشمہ ابباس دلاور سے کیا ہے پانی نہ بیے گا یہ وفادار عریضہ مس پرشمہ ابباس دلاور سے کیا ہے پانی نہ بیے گا یہ وفادار عریضہ اور لوگوں نے الگ الگ مزامین پیش کیے اپنی اپنی فکریں پیش کی کہ مولا باس نے پانی اٹھایا اور پھیک دیا چکی اہلِ حرم پیاسے تھے کسی نے کہا جنابِ سکینہ کی تصویر نظر آ گئی لیکن میں نے بھی کچھ سوچنے کی کوشش کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی مردہ جانوروں کا شکار نہیں کرتا اب شیر کے جتنے مانوں ہیں مانا ہے پہلے ان میں سے کچھ میں بہت بہت چھوٹے سے چار مچ رہے ہیں سماعت فرمائے پہلے ایک جگہ چڑیا گھر میں ایک بچہ گر گیا اور وہ بیٹھا تھا شیر بھی اس کے آگے بیٹھا تھا لوگوں میں ہر کم کی کسی طرح سے اس کو بچایا جائے لیکن بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے شیر بھی بیٹھا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ چلیے بڑی اچھی بات ہے کسی طرح سے شیر کو قابو میں کیا جائے شیر کو جب قابو میں کیا گیا اور بچے کو پکڑا گیا تو بچہ زمین پر گر پڑا وجہ کیا تھی پہلے نظروں سے وار کرتا ہے پہلے نظروں سے وار کرتا ہے بعد میں خلفشار کرتا ہے پہلے نظروں سے وار کرتا ہے بعد میں خلفشار کرتا ہے اور غازی یا باس نے کیا ثابت شیر اکیلہ شکار کرتا ہے نارے ہائیدر غازی اب باس نے کیا ثابت شیر اکیلہ شکار کرتا ہے تو وہ پانی پھینکنے والی جو بات میں نے کہی تھی ستم کی فوجوں میں کھلبلی تھی ہر ایک چہرہ لٹک رہا تھا ستم کی فوجوں میں کھلبلی تھی ہر ایک چہرہ لٹک رہا تھا مگر وہ بابا علی کی صورت چمک رہا تھا دمک رہا تھا ستم کی فوجوں میں کھلبلی تھی ہر ایک چہرہ لٹک رہا تھا مگر وہ بابا علی کی صورت چمک رہا تھا دمک رہا تھا جو اس نے چلو میں لے کے پھینکا تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے جو اس نے چلو میں لے کے پھینکا تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے پڑی تھی بے ہوش موج دریا دلیر پانی چھلک رہا تھا حیدر 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 نارے حیدری جو اس نے چلو میں لے کے پھینکا تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے پڑی تھی بے ہوش موج دریا دلیر پانی چھلک رہا تھا پڑی تھی بے ہوش موج دریا دلیر پانی چھلک رہا تھا اور چار مصرے آخر میں آخری سنجیدہ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں چھوٹے شہزادے کی شان میں سمات فرمائے کہ علم و دانش کا ایک سمندر ہے علم و دانش کا ایک سمندر ہے ورسہ دار شعور حیدر ہے ورسہ دار شعور حیدر ہے اب بنا بولے رباب کا اصغر بنا بولے بنا بولے رباب کا اصغر کربلا کا خطیب اکبر ہے بنا بولے بنا بولے بنا بولے رباب کا اصغر کربلا کا خطیب اکبر ہے اب میں واپس آ رہا ہوں کہ جشن قائم منع نہیں سکتے جشن قائم منع نہیں سکتے اپنا شجرہ چھپا نہیں سکتے ان کے دشمن ہیں اتنے بدصورت فیر بک پر وہ آ نہیں گئے ان کے دشمن ہیں ان کے دشمن ہیں اتنے جن کی نظروں میں مولا میرا بیسٹ ہے جن کی جس کی نظروں میں مولا میرا بیسٹ ہے آج کی شب وہ فرداؤس کا گیسٹ ہے جس کی نظروں میں مولا میرا بیسٹ ہے آج کی شب تو فرداز کا گشت ہے اب بھول کر بھی نہ آنا یہاں شیخ جی بھول کر بھی نہ آنا یہاں شیخ جی جشن قائم نہیں دین ایک ڈیسٹ ہے بھول کر بھی نہ آنا یہاں شیخ جی بھول کر بھی نہ آنا یہاں شیخ جی جشن قائم نہیں ڈین اے ٹیسٹ ہے تو اب ساڑھے آٹھ سو میں ملے گی رسوئی گیس اب ساڑھے آٹھ سو میں ملے گی رسوئی گیس سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں اب ساڑھے آٹھ سو میں ملے گی رسوئی گیس چلیے تو دوسری بہر میں اسے کہہ دوں گا اب اب ساڑھے آٹھ سو میں ملے گی رسوئی گیس اچھا جب ساڑھے آٹھ سو ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا اکنی جلدی بڑھ گیا یہ ہے اب ساڑھے آٹھ سو میں ملے گی رسوئی گیس سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں تو خالی عریضہ بھیج رہا ہوں میرے امام خالی عریضہ بھیج رہا ہوں میرے امام آٹھا خریدنے کی ابو قاتلیں ساڑھے آٹھ سو میں ملے گی رسوئی گیس سب سو رہے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں تو خالی عریضہ بھیج رہا ہوں میرے امام آٹھا خریدنے کی ابو قاتلیں آٹھا خریدنے کی ابو قاتلیں تو پاکستان کے ایک مولوی نے بہت بھیسے کی طرح تھا اور شکل بھی عجیر تھی وہ اعتراض کر رہا تھا غیبت امام زمانہ پر تو میں نے یوٹیوب میں وہ چار مصرے لکھ کے میں نے کمنٹ میں بھیج دیئے تھے وہ سماتھ فرمائیں کہ کون ہے دین کا رہنما تو بتا کون ہے دین کا رہنما تو بتا کس سے ہے دین مصطفی تو بتا اٹھنے والا ہے پردہ غیبت تیرا کیا ہوگا کالیا تو بتا کون ہے نارا ہیدری کون ہے دین کا رہنما تو بتا کس سے ہے دین مصطفی تو بتا اٹھنے والا ہے پردہ غیبت تیرا کیا ہوگا کالیا تو بتا اٹھنے والا ہے پردہ غیبت تیرا کیا ہوگا کالیا تو بتا اور تم کفر کے ٹیمپو سے اتھر کیوں نہیں جاتے ہیں بلکل سادھا سادھا تم کفر کے ٹیمپو سے اتھر کیوں نہیں جاتے ہیں جس سمت ہے سلمان اتھر کیوں نہیں جاتے ہیں تم کفر کے ٹیمپو سے اتھر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان اتھر کیوں نہیں جاتے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا حیدر سے عدعوت ہے تو ماری کیا نہیں جینا کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا حیدر سے عدعوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے تو نہ آفتاب نہ کھلتے گلاب جیسے ہیں نہ آفتاب نہ کھلتے گلاب جیسے ہیں نہ وہ جناب نہ عزت معاب جیسے ہیں نہ وہ جناب نہ عزت معاب جیسے ہیں جنہوں نے فاطمہ زہرہ کا گھر جلایا تھا وہ چہرے آج بھی کنڈے گباب جیسے ہیں چہرے 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 آج بھی اچھا بہت ہی کم میں مکمل کلام پڑھتا ہوں لیکن آج امام زمانہ اجل اللہ و جہون شریف یہ آمد کی تاریخ ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ عشان اقدس میں چار مصرے یہ یاد دلائے ہمارے چھوٹے بھائی زاہد کازمی صاحب نے لیکن چوتھے مصرے میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ چوتھے مصرے پہ ہر کوئی داگ نہیں دے سکتا اگر چاہے داگ دے دوں تب ہر کوئی نہیں دے پائے گا اس لیے کہ جس نے کم سے کم اگر روزانہ نہیں تو جمعہ کو اگر جمعہ کو نہیں تو عید کو کبھی نہ کبھی نماز اگر اس نے پڑھی ہوگی تو وہ دے گا اگر کبھی نہیں پڑھی ہوگی تو اس کی سمجھ میں چوتھا مصرہ نہیں آئے گا سمات فرمائے کہ اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام اللہ جانے اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام تو آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ اس میں بھی دو امام ہے اس میں بھی دو امام آرہ آرہ اللہ جانے اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ اللہ جانے عظمت کردار فاطمہ جو لائق درود ہے اس نے کیا سلام آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ اس میں بھی دو امام ہے اس میں بھی دو امام آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ آغوش سیدہ ہو کہ تسبیح سیدہ اس میں بھی دو امام ہیں اس میں بھی دو امام اور مجھے چار مصرے اور یاد آگئے دیکھئے اللہ جہاں چاہتا ہے مجھ سے وہ سارے قطعات پڑھوا دیتا ہے جو میں جلدی پڑھنا نہیں چاہتا تو داد دیجئے گا کہ ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے ہم مزاداروں کی قسمت بھی تیرے قدموں میں ہے ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے ہم مزاداروں کی قسمت بھی تیرے قدموں میں ہے اور عظمتوں کی شہزادی تیری عظمت پر سلام عظمتوں کی شہزادی تیری عظمت پر سلام حرم مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں عظمتوں کی شہزادی تیری عظمت پر سلام عظمتوں کی شاہزادی تیری عظمت پر سلام مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہے اور میں بار بار یہ کلام بچانا چاہتا تھا بار بار پلٹ رہا تھا لیکن مزاج وہیں پہنچ گیا جو اس کلام کو چاہیے تھا جب ایک مصرہ ہوا تھا مصرہ نہیں بتاؤں گا بس یہ سمجھئے کہ اس وقت قیامت آنے والی تھی اعلان ہو چکا تھا پوری دنیا میں کہ اس دن قیامت آ جائے گی اس وقت یہ مصرہ ہوا تھا اس لیے تضمین بعد میں سناوں گا لیکن اس میں بڑی محنت میں نے کی سماعت فرمائیں میری یہ بڑی پرانی عادت ہے اب اچھی کہیے یا بری جس کی محفل ہوتی ہے اس کے بارے میں خوب پڑھتا ہوں حاضر کر رہا ہوں کہ جلد ہی آمد سلطان شریعت ہوگی جلد ہی آمد سلطان شریعت ہوگی ساری دنیا پہ محمد کی حکومت ہوگی جلد ہی ساری دنیا پہ محمد کی حکومت ہوگی اب شیر سنیں گے سماعت فرمائیے چہرہ یوسف زہرہ سے اٹھے گا پردہ چہرہ یوسف زہرہ سے اٹھے گا پردہ حسن اکبر کی پھر ایک بار زیارت ہوگی چہرہ یوسف زہرہ سے اٹھے گا پردہ حسن اکبر کی پھر ایک بار زیارت ہوگی یہ شیر خاص تو اسے سماعت فرمائے کہ آسمان مچ لے گا جب جشنِ چراغاں کے لیے آسمان مچ لے گا جب جشنِ چراغاں کے لیے دن میں تاروں کو نکلنے کی اجازت ہوگی اور ابنِ مریم کو پڑھائے گا وہ پانی پا نماز ابنِ مریم کو پڑھائے گا وہ پانی پا نماز سجدے خود سجدہ کریں گے وہ امامت ہوگی سجدے خود سجدہ کریں گے وہ امامت ہوگی اور جشنِ سرکارِ زمہ کعبے کے اندر ہوگا علی ابنِ ابو طالب کی صدارت ہوگی علی ابنِ ابو طالب کی صدارت ہوگی اور آخری شیر پڑھا ہوں تاکہ بلال بھائی فرمایت پوری کریں کہ اتنے سر کاتے گا وہ منتقِمِ خونِ حسین اتنے سر کاتے گا وہ منتقِمِ خونِ حسین ملک الموت کو بھی گننے میں دکت ہوگی اتنے سر کاٹے گا وہ منتقمِ خونِ حسین ملک الموت کو بھی گننے میں دکت ہوگی انہی سبی شیروں کے ساتھ منظامت کے لیے آواز دے رہا ہوں جنابِ زاہد قاظمی صاحب سے ملک الموت کو بھی گننے میں دکت ہوگی